بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے کشمیری چائے کی ریسپی لے کر آئے ہیں اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ایک کپ فریج کا ٹھنڈا پانی یوز کریں گے ہاف کپ دودھ چاہیے ون ٹیبل سپون کشمیری چائے چاہیے ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا اور تین ہری الائچیں اور گارنیشنگ کے لئے ہمیں فستے وادام چاہیے اس کے علاوہ چینی ہمیں چاہیے حضب ضرورت ایک پین لیں گے اس میں ہم ایک کپ تھنڈا پانی ڈال دیں گے کشمیری چائے بنانے کے لئے ہم فریج کا ٹھنڈا پانی یوز کریں گے اس میں ہم ون ٹیبل سپون کشمیری چائے کی پتی شامل کریں گے اور ساتھ میں ہم تین ہری الائچیاں بھی شامل کر دیں گے اور اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے جیسے ہی اس میں عبال آئے گا تو ہم اس میں ایک پنچ بیکنگ سوڈا شامل کر دیں گے بیکنگ سوڈا ڈالنے کا فائدہ یہ ہے کہ پتی کا کلر بہت آسانی سے نکل آتا ہے جی تو چائے میں عبال آ چکا ہے اب ہم اس میں ون پنچ بیکنگ سوڈا شامل کر دیں گے اور اسے مزید پکانے کے لئے چھوڑ دیں گے جی تو پانچ دس منٹ مزید پکانے کے بعد اب آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کہوے کو چھان کر ایک سائٹ پر رکھ دیں گے جی تو کہوہ ہم نے چھان کر ایک سائٹ پر رکھ دیا ہے اب ہم دودھ کی طرف آتے ہیں ایک پین میں ہم دودھ بوائل کر لیں گے جی تو دودھ ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں کہوہ شامل کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت پنک کلر آیا ہے ہماری کشمیری چائے کا چینی آپ اپنی ضرورت کے مطابق شامل کر لیجے گا ہم اس میں ون ٹیبل اسپون شامل کر رہے ہیں اب ہم اسے پستہ بادام سے گارنش کر لیں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا کشمیری چائے کی یہ ریسپی اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ وقت موسیقی